امید سے یقین تک پاک سرزمین تک نواز شریف چورے بس پورا پاکستان عمران خان کا نام لینے سے گھبراتے گھرتے کوئی عمران خان کے پیچھے کر کے صحیح سادش کر رہے تو ہم ان کو بھی جانتے وہ کون لوگے مجھے پکروانے کے چکر میں ہو آپ بھی کیا میں بھی فروخ حبیب کی تنہ کل کیا نہ میں پریس پوزن پرزہ بھی رہوں کہ میرے لا تال کو یہ اطمئے میں عمران خان اس طرح سی اگر عمران خان ہمارے لیے مرنے کے لیے تاہرہے تو ہم ان کے لیے تاہرہے ان کو پیسے کی ضرورت ہے ان کو صرف ریڈر کی ضرورت ہے بیمار حالت میں بیمار کچھ نہیں ہے بعد بس کو تھوڑی سی دوائی کی ضرورت میاں صاحب کی کلس پلیٹیں خراب ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہزار زار پیا لے کے یہاں آرہے ہیں ابھی تو انہوں نے اکی طریقوں آنا ہے ہم کام چھوڑ کے ہم اپنے آئے ہیں ایک رپے بھی ہمارے پاس رہا ہم ہے جو نواز شریف کے علاوہ جتنے بھی ان کے کانے پارٹی ور کریں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں بھئی ابھی آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے تھے آپ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں کیا وجہ بنی پورا پاکستان اگر ہمارے ساتھ لڑنے لگ جائے ہم پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان عمران خان کا نام لینے سے گھپڑاتے ڈرتے چاہے وہ جو مرضی ہو جو سامنے بھی چھپا ہوا لیکن ہم عمران خان کے ساتھ آخری خون تک کھڑے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے میاں صاحب کے لئے میرے کھڑے میاں صاحب آ رہے ہیں کس کو آ رہے ہیں میں سنا رہوں آپ کو میاں صاحب کے نعرہ امید سے یقین تک پاک سرزمین تک نواز شریف چھوڑے بس چھوڑے بس ابھی دیکھ لیں آپ کا ساتھ جھگڑے مرے ہمیں مرنے کے لیے اگر عمران خان ہمارے لیے مرنے کے لیے تھا تو ہم ان کے لیے تھے ہرے آپ یہاں کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں ہم جاں مرضی کھارے ہو عمران خان کا نعرہ لگائیں گے لگاتے رہیں گے لیڈر اپنے پنے لیڈر پاکستان کا لیڈر ہے امت مسلمہ کا لیڈر کس کو آپ یہاں آرہے ہیں میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لئے انشاءاللہ آئیں گے آپ دیکھیں گے ہم کیسے استقبال کریں گے بس آپ اس بات کو چاہیں بتائیں تھوڑا اپنی طرح سے ہم پھل کوشش کریں گے چاہے عمام کو نظر آئے ہیں میاں صاحب کا انشاءاللہ یہی نعرہ ہے ہمارا امید سے یقین تک پاک سرد امین تک نواز شریف چور ہے یہ ہمارا نعرہ ہے اور یہ ہے اور رہے گا امید سے یقین ہمارے لئے 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 ل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میاں صاحب جیسے سیر سے ہوتا ہے بیماری کے بعد فورا لندن چلے گا صاحبی قربانی دے رہے ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں بیمار ہیں بیماری کی حالت میں وہ آپ کے لیے آ رہے ہیں یہ کچھ کلچ پلیٹ ہے موٹر سائیکل ہے آپ پتہ نہیں کیا چیز ہے جب مرضی بیٹھ جا دی ہے جب مرضی آہ بیمار حالت میں آ رہے ہیں بیمار کچھ نہیں ہے بات بات کو تھوڑی سی دوائی کی ضرورت ہے یہاں سے نہیں وہ پاکستان کا لاتھ ٹھیک کرنے لیں گے آپ نے ٹھیک کر کے پھر چلے جائیں گے یار وہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ اب پہلا بولے بیمار ہے اب ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک 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 ہے میں بتا رہا ہوں ٹھیک 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 ہے وہ پیسے کے لیے آسی ویسے بیمار ہیں کس جس کی بیمار ہے وہ ان کے پلیٹس کم ہوتے رہتے ہیں وہ تک لچ پلیٹس گاڑی میں مجھے نہ نہیں پتا کسی بندے میں کلچ پلیٹس ہیں میاں صاحب کی کلچ پلیٹیں خراب ہیں اچھے کیا سمجھتے ہیں کہ فرق حبیب کا بھی بیان آیا انہوں نے ریزائن کر دیا جو بھی جاتا ہے اس کا سوفٹ ایر اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ عمران خان پہ الزام لگاتا ہے اور کافی زیادہ لگاتا ہے فروح حبیب ہوگا جتنے بھی طریق انصاف کے لیڈرشپ ہے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی ظلم زیادیاں برداشت کی اگر ان کی جگہ کوئی اور پارٹی کے تو اسی ٹیم میریز ہے مطلب کہ وہ ان کی پارٹی چھوڑ دیتے لیکن میں آج بھی فروح حبیب کے لیے کھڑ رہا ہوں میں بولتا ہوں کہ اس نے ابھی تک جو ظلم برداشت کیا اور جو زیدن بھو پرینس کونسنل کر رہے تھا اس کے دوراؤں کی جو شکل تھی انسان لازمی نہیں ہے کہ باتوں سے بند ہوا لیکن انسان کو جو چہرے وہ بھی کچھ بتاتا ہے لازمی نہیں ہے یہ دوزہ تئیس کا پاکستان ہے عمران خان نے آج ہمیتنا شعور دے دیئے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے ہمیں آج کچھ کسی کوئی مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی عمران خان کے پیچھے کر کے سادش کر رہے تو ہم ان کو بھی جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ساتھ مجھے نام آتیف شاہی آتیف بھائی کیا لگ رہے ہیں میں مریم کے حلکے کھوں میں مریم کے حلکے کھوں کیپٹنم صدر ہمارے حلکے کھے یہی مریم نوازج ہمارے حلکے کے لڑکے کے ساتھ کہانا میں چوبیس گینٹ ہے مٹی ڈالیں مٹی ڈالیں آجہا مجھے بتائیں کہ کتنا گرونڈ ہے کتنی کرسیاں لگیں گی اور کس حد تک یہ جلسہ کام ہے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی جو آئیں گے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ بریانی کے لیے کسی چیز کے لیے بریانی نہیں ہے یہاں کوئی سب چیزیں مجھے مجھے دعوت ملی ہے آپ کیا بات کر رہے ہوں مجھے باقاعدہ اللہ کی قسم دعوت ملی آزار روڈ کے آن جی یار اللہ کی قسم آزار روڈ لیں گے ہم نہیں لینے ہم نے صرف پاکستان پاکستان پانچ ہزار کی بات نہیں کر دی آزار کی نہ پانچ ہزار کی صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے کتنے میں کتنے میں پنجیس ہو جی مکاو میں کہتا ہوں کہ جان چلی جائے لیکن عمران خان کو نہیں چھو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مال مل دے انہوں نے مال مل دے آپ کو بھی مال مل دے مال ہمیں اللہ کی قسم یہ کہنا میں زمین پر کھا رہا ہوں اور میں آپ کے بات بات باتا رہا ہوں کہ عمران خان نے کبھی ہم نے ان سے نالالچ رکھی یہ نہ ہمیں پیسوں کی کوش ہم اپنے پیسوں سے جا کے ہمارے پاس جنڈے پڑے سب چیزیں پڑی ہے لیکن صرف اپنے پیسوں کبھی ہم نے عمران خان ہم نے ایک ہے ہم کام چھوڑ گا ایک رکھے بھی ہمارے پاس رہا ہمیں ابھی سے جاری ہے محمد رسول اللہ ایک ہمیں بہت بڑی بات ہے ہمیں ایک ہزار رپے کم ملائے ہم اس کی محبت میں آئے ہیں بہت بڑی بات کر دی ہے بہت بڑی بات کر دی ہے قسم گھا لیے آپ ایک بار بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھرے مخلص کھڑے پاکستان اور جو ہمارے جو نواز شریف کے علاوہ جتنے بہن کے پارٹی ورکر میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لئے بھی کھڑے ہو جائیں کیونکہ ہمارے جو یہ نواز شریف پہ اگر آگے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے غریب آدمی کو وزیعظم کی قرصی پہ بٹا کے اور ہٹایا ہے ہٹایا ہے غریب آدمی نے صرف روزی چاہیے صحیح ہے نواز شریف میں فیصلہ بات نواز شریف دور دے گچھے ساڑے فیصلہ بات پوری ہمارے چاہ دیا چاہ دیا سی لیکن عمران خان دا دور آیا ادھے وہ زیادہ باند ہوگی اگر مزدور پاکستان دا پھر فیدا کسے لیڈر دا فیدا دسو عمران خان دے دور دے گچھے پیشلے تیرہ سمینے چاہیے حکومت کے دے گل سے بابا جی سولہ مینے فیصلہ بات میں جو حکومت رہی ہے نا عمران خان کی جو آئی تھی آپ بابا جی سے پتا کریا کسی سے پتا شاید آپ کو بھی اس چیز کا پتا ہو فیصلہ بات میں مزدور کم پڑ گئے تھے فیکٹرییاں ساری ہیں جو بند ہی وہ کھل گئی تھی اسیس کا آپ لوگوں کو علم نہیں ہے شاید آپ لوگ جانتے اسیس کو فیصلہ بات میں مسلمان کا روٹی اور کپڑا اور مکان کا نہیں ہے مسلمان کو عزت چاہیے اور کیانا میں اپنے ان کا لیڈر وہ ہونا چاہیے کیانا میں اسلام کی باز کرے جا کے حالات کی ہم ملک دے دیکھ دے پیل ہم ملک دے چھول سولہ مینی چھے خواب ہیں زیادہ ہار پٹرول سسا ہو گیا ہے کس نے سسا کس نے کیا ہے ٹھیک ہمارا شریف نے ہاں نواز شریف نے کیسے کیا ہے یہ جس نے بھی کیا ہے یہ جس نے بھی کیا ہے سب کو پتا ہے لیکن نام لینے سے ڈرتے ہم کس نے کیا ہے جس نے کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ بتا ہے میں آپ کو بطا رہا ہاں کہ مجھے پکروانے کے چکر میں ہو آپ بھی کیا میں بھی کفروخ حبیب کی طرح کیا نہ میں پریس پوزن پرزہ بھی رہو کہ میرے لا تال کو یہ میں عمران خان اس طرح زیر پانچھے مہینے باگتا رہا پانچھے مہینے نو مہینے کو آپ تھے مجود تھے میں بات بتاتوں نو مہین کے اندر پیٹی آئے کی ورکر اتنے نیتے جتنے اول لوگ تھے یہ جو بھی ہوا ہے یہ ایک سازشتی ہے آج نواز شریف کیسے آ رہے ہیں سازش کر کون رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں سازش کا بتا ہے پکروانے کے چکر میں ہو آپ ہم یا مزدوری کرنے آئے یا کیا نہ میں کہاں سے تعلق ہے آپ کا مانسیرہ کے تعلق ہے میرا کیپٹن سفدر کے حلقے کون میں انہوں نے ہمارے لیے ووٹ دیا تھا پہلے ہم کیپٹن کو دیتے رہے کیپٹن نے ہمارے لیے بہت کام کیے روڈ بنائے بجلی پانی گے سب کچھ ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح لاہور کو بنائے اس طرح اگر وہ ہمارے جنوبی پنجاب کو بھی بنا دے دیہاتوں کے بھی بنا دے تو ہم بولیں گے نواز شریف صرف ایک پراپیٹی ڈیلر ہو سکتے ہیں جو کیا نہ میں اپنی کیا نہ میں سکیم کے اچھی سی لوکیشن بنا گیا لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ اس کی مثال بھی یہ لاہور ہے لاہور تو بنے لیکن ہمارے جنوبی پنجاب میں لوگوں کو حقوق کوئی چھے نہیں ملتی صرف وہاں پہ کیا نہ میں کالا قانون ہے قانون وہ بندہ چلاتے جو آپ کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آرہی وہ کہہ رہے ہیں ہزار پہ لے کے آئے ہیں جی میری سمجھ میں نہیں آرہی ہم نے تو قسم کھا لے اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے ہزار پہ کا ملائی وہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا رہے ہیں آپ بھی قسم کھا رہے ہیں اس کی قسم پہ ملیں